ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ ویدھان سبہ میں چل رہے ویدھائی کو کی پرسکشن کارے کرم کے دوسرے دن ویدھائی کو کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہا ویدھائی کو کا ٹریننگ سیشن دو دن تک چلا جس میں انہیں سدن میں بیوہار سے لے کر مدو کو اٹھانے تک پرسکشن دیا گیا ویدھائی کو کو پرسکشن دینے کے لیے کئی بڑے نیتاؤں نے اپنے انبھاؤ سانجھا کیے دوسرے دن ویدھائی کو کو سدن کا کام کا سمجھانے لوگ سبہ سپیکر اوم برنا پہنچے لوگ سبہ سپیکر نے نم نرواچیت ویدھائی کو کو سمبودت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا انبھاؤ شیئر کیا ہم سب ویدھائی گن اس پردیش کی جنتہ کے آشا اور وشواس کے آبی رکھشک ہے ٹریننگ کے دوسرے دن سی ایم کا انداز تھوڑا شائرانہ تھا ویدھائی کو کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ پرسکشن شیور سے نئے صدسوں کو لاب ہوتا ہے اور سال میں دو بار پرسکشن شیور کا اعجن کیا جائے گا کم سے کم ہر ورش ایک دن کا کوئی نہ کوئی ایسا کارکرم کیا جائے تاکہ اور ہم ویدھائی کو تھوڑا اس میں اور بھی سچارو ڈنگ سے کام کی ہماری کارپدتی کو ٹھیک کر سکے دو دیوشی پرسکشن کارکرم کشیو بھارم منگل وارکو ویدھان سب ادھیکش گیان چند گپتا مکھے منتری منو حرلال نیتا پرتیپکش بھوپیندر سنگھ ہودرا اور ڈپٹیو سپیکر رنبیر گنگوہ نے کیا تھا ٹریننگ سطر میں ویدھائی کو کو سدن کی مریادہ اور ویبھار کے بارے میں بھی بتایا گیا اور سدن کی کارباہی کی باریکیاں سمجھائی گئی امید یہی ہے کہ اس ٹریننگ سے ویدھائی کو کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور وہ اسے سدن میں لاغو بھی کریں گے ہاریانا نیوز کے لیے چندگر سے راکیش گھتا کی ریپورٹ اور آج کی بڑی دوسری خبر دلی سے ہے دلی کے دنگل میں جیت حاصل کرنے کے لیے بی جی پی نے چالیس سٹار پرچارکوں کے لسٹ جانی کر دی ہے اس لسٹ میں ہاریانا کے سیم منحلال کو بھی جگہ دی گئی ہے اور سٹار پرچارکوں میں شامل ہوتے ہی سی ایم نے دلی کے کیجریبال سرکار کو اکھاڑ فیکنے کا اعلان کر دیا ہے ریپورٹ دیکھئے جیسے جیسے دلی ویدھان سبا میں ووٹنگ کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ہی چنانوی سرگرمیاں تیج ہوتی جا رہی ہیں آٹھ فروری کو ہونے والے متدان سے پہلے کوئی بھی پارٹی پرچار میں کوئی کور کا سر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دلی بیجیپی نے چالیس سٹار پرچارکوں کی لسٹ جاری کی جس میں ہاریانا سا سی ایم منحلال کا نام بھی شامل ہے اس کے علاوہ آنیل جین کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے آریانا بیجیپی کو دلی کے سترہ سیٹوں پر جیت دلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے جس کو لے کر سی ایم منحلال پوری طرح سے تیار ہیں سی ایم نے دلی چنانو کو مہتوپون بتاتے ہوئے کہ جریبال سرکار کو اکھاڑ فیکنے کا اعلان کیا ہے دلی چنانو بہت مہتوپون چنانو ہے ہمارے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی جس پرکار سے ہم نے تیاری کی ہے مجھے پورا اوشواس ہے کہ اس بار دلی بھارتی جنتہ پارٹی سناو میں ایک بہومت پرابت کر کے سرکار بنائے گی کہ آج واسطوں میں جو پرسیتی دیش کی بنی ہے اس میں ہر ایک پردیش کی سرکار کبھی بنا اکستان ہوتا ہے دلی پردیشوں کے مہتوپون ایک پردیش ہے ہمارے یعنی دیش کی راجدھانی کا پردیش ہے دلی میں بیجوپی قریب پانچ ہزار سبھائی کرنے جا رہی ہیں جس میں ہر ویدھان سبھا میں چھوٹے سے لے کر بڑے سطر پر ستر جن سبھا کرنے کا پلان ہے تاکہ ہر آدمی تک پارٹی پہنچ سکے مخیمتی منحولال بھی گنہ تنتر دیوست کے بعد پوری طرح سے دلی ویدھان سبھا چناؤ پرچار پرسار میں جھٹ جائیں گے وہیں سی ایم نے دلی میں ججوپی کے چناؤں نہیں لڑنے اور بیجوپی کا سمرتھن کرنے پر سواگت کیا ہے سی ایم نے کہا کہ ساتھ چلنے سے طاقت بڑھتی ہے حالانکہ اکالی دل کے ساتھ دلی میں گچھ بندن ٹوٹنے پر سی ایم نے کہا کہ اس کا جواب خود اکالی دل کے لوگ دیں گے ظاہر سے بات ہے کہ بیجوپی اس بار کسی بھی قیمت پر دلی کو جیتنا چاہتی ہے لیکن آپ کے فری سسٹم کا توڑ پائٹی کیسے نکالے گی یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی ہریانا نیوز کے لیے چنڈگر سے راکیش گھپتہ کی ریپورٹ اور آج کی تیسری بڑی خبر ہے کہ کرکشیتر یونیورسٹی کے دکشانت سمہاروں میں راجپال ستہ دیو ناراڑ نے بطور مکھے آتی تھی شرکت کی اس موقع پر چھاتروں کو ڈگری آب آٹنے کے ساتھ گولڈ میریلسٹ چھاتروں کو سممانیت بھی کیا گیا دیکھنے ریپورٹ پر ذریعے کرکشیتر وشو ودیارے کے شریمت بھگوات گیتا صدن میں یونیورسٹی نے اپنا بتسوہ دکشانت سمہاروں آیو جت کیا جس میں پردیش کے راجپال ستہ دیو آرے نے بطور مکھے تھی شرکت کی راجپال نے ودیوت روپ سے دیپ روجلت کر دکشانت سمہاروں کا آگاز کیا کارکرم میں راجپال نے چھاتر چھاتروں کے بہتر بھوشے کی کامنا کی مہین انہوں نے الگ الگ بشیوں کے ٹاپر چھاتر کو گولڈ میڈل بھی بردان کیا آج کارکرم کے دوران کریباً 2387 چھاتر چھاتروں کو ڈگریہ بھی باٹی گئی سر پرثم میں اس بیدیالے کے دیشان سمہاروں میں اپادی گرہن کرنے والے چھاتروں کو بھدھائی دیتا ہوں اور آج سبوں کے بجول بھمش کی کامنا کرتا ہوں کارکرم کے تیش شیڈیول کے حساب سے لوگ سبہ سپیکر کو بھی آج یہاں پہنچنا تھا لیکن وہ اپنی دوسری ویوستہوں کے چلتے یہاں نہیں پہنچ پائے آج کی کارکرم میں عدبوت نظارہ دیکھنے کو ملا یا ستورین سفید کپڑوں میں نظر آئے کرکشیتر سے بھرت سابریک ریپورٹ ہریانہ نیو راج کی چوتھی اہم خبر ہے کہ ناغرکتہ کانون پر دیش بھر میں ہو رہے جوڑدار پردرشن کے بیچ ہریانہ کا ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں کے لوگ ہندو مسلم ایکتہ کے مشال پیس کر رہے ہیں دیکھیں ریپورٹ کے ذریعے بوالے ناغرکتہ کا مسئلہ جہاں سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے اور کورٹ نے اس پر سنوائی بھی کی تو وہیں اس کے خلاف دلی سے لے کر لخنو تک پردرشن ہو رہے ہیں سی اے اے میں صرف گیر مسلم سمدائیوں کو شامل کیا گیا جو ویواد کی بڑی وجہ ہے اور سیاست کی جڑ بھی یہی ہے سوشل میڈیا سے لے کر زمینی سر تک افواہوں کا بازار کر بھیں لیکن ان افواہوں سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہریانہ میں بھی ایک ایسا گاؤں ہے جو بھائی چارے کی مثال پیش کر رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں نانگل چودری شیطر کی جہاں ایک ایسا گاؤں ہے جسے ناغرکتہ قانون اور پردرشن سے کچھ بھی لینا دینا نہیں یہاں ہندو اور مسلم دونوں سمودائے کے لوگ امن چین کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں تک کہ انہیں سی اے کے بارے میں زیادہ پتا بھی نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ آزادی کے سمیے میں یہاں صرف چار خر ہی مسلمانوں کے تھے جن کی سنکھیاں بڑھ کر چالیس ہو گئی ہے یہ گاؤں پریم اور بھائی چارے کی مثال ہے ہماری ٹیم جب گاؤں میں پہنچی تو وہاں کے ماحول کو دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی بلکہ ہم نے یہی پایا کہ یہاں انسان بستے ہیں جب ہم نے یہاں کے لوگوں سے سوال کیا تو ان کا جواب آپ کو بھی سننا چاہیے سنا آپ نے کہ سرہی یہ گاؤں ساماجک سوہارت کی مثال پیش کر رہا ہے یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے ہیں ملجل کر رہنا ہی ان کا دھرم ہے اب یہاں دونوں سمدائے کے لوگ ملجل کر رہ رہے ہیں انہیں نہ تو CAA سے مطلب ہے نہ ہی اس کے خلاف ہو رہے پردرشن سے ہریانا نیوز کے لیے نانگل چودری سے رام پال فوجی کی ریپورٹ اور بڑھتے ہیں آج کی وڑی پانچوی خبر کیور ٹول پلازا پر بسوں کو لمبا انتظار نہ کرنا پڑے اس کے لیے سب ہی بسوں میں فاس ٹیک لگائے گئے تھے لیکن وہ فاس ٹیک اب فساد ٹیک بن گئے ہیں ریپورٹ دیکھئے فاس ٹیک کا مطلب بسوں کو ٹول پلازا پر فاس کرنا تھا لیکن تقنیقی خامیوں کی وجہ سے فاس تو دور بسوں کا ٹول سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے ریباری ڈیپو کی بسوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے ڈیپو کی 105 بسوں میں سرکار کی اوڑ سے فاس ٹیک لگائے گئے تھے تاکہ کسی بھی ٹول سے گزرنے میں بسوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے نہ لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑے پر وہ فاس ٹیک اب فساد ٹیک بن گیا ہے کیونکہ زیادہ تر بسوں میں لگے فاس ٹیک نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور ٹول پر پہنچتے ہی بلیک لسٹڈ ہو جاتے ہیں جب اس بارے میں ٹیک انچار سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بینک سے ان بسوں کے لیے ٹیک لیے گئے تھے لیکن ادھیکانچ ٹیک میں تقنی کی کامی آ گئی ہے اس بارے میں انہوں نے بینک اور ٹول ادھیکاریوں کو بتایا ہے لیکن سمجھتیا جس کی تسبنی ہوئی ہے ٹول بیریئر والوں کے کیمرے کیچنگ پاور یا ٹیک کی کیچ نہیں کرنے کارنی ایسا کچھ ہو رہا ہے اس میں یا تو HDFC بینک جس نے فاس ٹیک لگائے ہیں ٹیک والوں کو انہوں ہم بار بار ایسے میل بھیج رہے ہیں اور میل پر جباب ہو رہے ہیں تاکہ ٹیک کیا جا رہا ہے فاس ٹیک سسٹن کا مقص ہے ٹول پلازا پر سروس کو آسان بنانا ہے تاکہ باہن چالکوں کو ٹول پر لمبی کتاروں میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے بسوں میں بھی فاس ٹیک لگائے گئے ہیں لیکن وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ صرف دیواری کا حال نہیں ہے بلکہ کئی جگہوں سے ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ فاس ٹیک کام نہ کرنے کے کارن ٹول پلازا پر لمبی لمبی لائنے لگ جاتی ہیں سرکار کو چاہیے کہ اس سسٹم کو اور زیادہ درست کرے اور تقنی کی خامیوں کو دور کرے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے ہریڑا نیوز کے لیے ریواری سپریم بھاردواج کی ریپورٹ پردیش کے کسان گنے کے دام میں بڑوتری کو لے کر پیشے لمبے وقت سے سرکار سے مانگ کر رہے ہیں لیکن حل لا ملے سے نراز کسان اب پردشن کا سہارا لینے کو مجبور ہو گئے ہیں دیکھے ریپورٹ گنے کے قیمتوں میں بڑوتری کی مانگ کو لے کر کسانوں نے سرکار اور پرشاتن کی خلاف مورچہ کھول دیا ہے گوہانا کے اہولانا گاؤں کی کسان کافی وقت سے گنے کا بھاو چار سا روپے پرتی کووینٹل کیے جانے کی مانگ کر رہے ہیں جسے نراز کسانوں نے شگر میل میں اکٹھا ہو کر سرکار کے خلاف پردرشن کیا اور ایم ڈی کو سی ایم کے نام گیا پن بھی سو با کسانوں کا آروم ہے کہ کانگریس کے راج میں گنے کا ریٹ تین سو دس روپے پرتی کووینٹل تھا اور پردیش سرکار نے چھ سالوں میں گنے کے ریٹ پر کیول تین سو دس روپے کی بڑھاتری کی ہے ہمارے گنے کے ریٹ بہت کم ہے جبکہ لگت کا حساب لگائیں تو ہمارے کم سے کم چار سو روپے پرتی کووینٹل کے حساب کا باوچی ہے جو کی سرکار تین سو چالیس کا دے رہی ہے اس سے کسانوں کا پرتی کووینٹل کے حساب سے یہ مانگ لوگ ساٹھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور کسانوں کی آئے دوگنی کرنا چاہتی سرکار ایسے تو دوگنی گئے ایک گناہ بھی نہیں رہے گی گاٹے کا سو دسل رہا ہے اُدھر کیتھل میں بھی گنے کے ریٹ میں بڑھاتری کو لے کر کسانوں نے پردرشن کیا جہاں بھارتی کسانسنگ کے یوہ پردیش آدھیاکش گلتان سنگھ نین نے بتایا کہ شگر میر پرشانسن کے خلاف دھرنا دیا ہے جس میں زیلے بھر کے کسانوں نے حصہ لے کر پردرشن کیا ہمارے مین مانگ تو مکھ مانگ تو یہ کی ہے گنے کا باؤ گنے کا باؤ بدا آجائے پچھلے ساڈے پانچ سال میں جو بیجے پیسرکار آئی ہے جس میں کیول تیس روپے باؤ بدا ہے اور اس کے انمان جائے اس کا لاغت دیکھ جائے جو پرتی کیونٹل تالیس روپے دویشہ ہی بد گئی ہے پانچ سال پہلے لے پرگا باؤ تیس روپے تھا تالیس روپے ہو گیا ہے سندرہ روپے دولے پر لے پرگای باؤ بدا کسانوں نے صاف چتابنی دی ہے کہ اگر سرکار نے ان کی مانگے پوری نہیں کی تو آگے کی رنیتی بنانے کے لیے وہ بیٹھک کریں گے یعنی کی صاف ہے کہ اگر کسانوں کی مانگے جلد پوری نہیں ہوئی تو یہ کسانوں کا پردرشد آندولن کا روپ دھارن کر سکتا ہے گوہانا سیس نیل جندل اور کیسر سے ویپن شرما کی ریپورٹ ہجیانہ نیو اور آج کی ساتھوی بڑی خبر گروگرام سے ہے گروگرام کا پارس اسپطال ایک بار فر ویبادوں میں آ گیا ہے اس بار اس اسپطال پر ایک مردے کا علاج کرنے کا روپ لگا ہے کیا ہیے پورا معاملہ اس ریپورٹ میں دیکھئے زندہ لوگوں کا علاج کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کسی ڈیٹ بوڈی کا علاج کرتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے نہیں تو سل لیجئے ڈیٹ بوڈی کا علاج ہوا ہے سائبر سٹی کے ایک اسپطال میں دراصل گروگرام کے پارس اسپطال میں امیش نامک شخص کو شریر میں انفیکشن کے بعد بھرتی کرائے گیا تھا جس کو ڈاکٹروں نے کل دیر شام مرد بھوشت کر دیا جس کے بعد پریجنوں نے مرتک کا پورا بل بھر کر شوہ کو صبح لے جانے کی بات کہی لیکن راتو رات ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ صبح ایک بار پھر سے اسپطال نے انہیں 53000 کا بل تما دیا مرد بھوشت کر دیا تھا پہلے ہی کسی کو بارس اسپطال کے مرد بھوشت کر دیا خر سے 30 لاکھ روپے کی لوٹ کو انجان دیا بدماش کار سے اتر کر خر میں خسے اور دندہارے ایک بڑی واردات کر ڈالی خٹنا پوری سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی حد تو یہ ہو رہی ہے کہ بدماشوں کے خوف سے ایک شخص اپنی بالکنی سے کود گیا جس میں اسے ہلکی چھوٹے بھی آئیں پیڑیت سنجے نے بتائے کہ پانچ بدماش اچانک فس فلور پر آئے اور بندوق کی نوک پر کاروباری سے لوٹ کرنے لگے ادھر کیونکہ ماملہ حوالہ سے جڑا تھا تو پیڑیت کاروباری بھی کچھ بھی بتانے سے ڈر رہا ہے سی سی ٹی وی میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پانچ بدماش ورنکار سے آئے تھے اور لوٹ کے بعد ورنکار سے ہی فرار ہو گئے وہی خٹنا کے بعد ایس پی تھانا پربھاری اور سی آئیے کے ٹیم موقع پر پہنچی اور ماملے کی تفتیش میں جڑ گئی ادھر لوٹ کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پولس کب تک آروپیوں کو گرفتار کرے گی کیونکہ اکثر پرشاسن کے لاپروار رویہ کے چلتے بدماش ایسی وارداتوں کو انجام دے کر گائب ہو جاتے ہیں اور سزا سے بچے رہتے ہیں ہریانا نیوز کے لیے یمنا نگر سے سمیت عبرائی کی ریپورٹ آج ہی نووی اہم خبر رادور سے ہے جہاں رادور میں اوبر لوڈڈ باہنوں پر پرشاسن کی اور سے شکنجہ کا سا جا رہا ہے پرشاسن کے سکتی کے چلتے باہن چالک اب نیم کے تہت باہن لے کر چل رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے رادور میں اوبر لوڈ باہنوں کے خلاف پرشاسن نے سخت روک اکتیار کر لیا ہے جس کے چلتے کھنن ویبھاگ اور ایس ڈی ام رادور نے بھی کئی باہنوں کو پکڑ کر ان کا چالان کیا پرشاسن کی سکتی کا اثر روڑ پر بھی ساف نظرہ رہا ہے اور باہن اب انڈر لوڈ نکل رہے ہیں معاملے میں تھانا پر بھاری نے بتائے کہ پرشاسن کی اور سے اوبر لوڈ کے خلاف کی جا رہی ایک کاروائی آگے بھی نرنتر جاری رہے گی انہوں نے بتائے کہ ان سب ہی اوبر لوڈ باہنوں کا چالان کیا گیا ہے اور جب تک باہن مالک چالان کی راشی نہیں ادا کریں گے تب تک ان کی گاڑی کو نہیں چھوڑا جائے گا پرشاسن کی اور سے اٹھائے جا رہے قدم لاپر بھا چالکوں کے لیے سبق ثابت ہو رہے ہیں ایسے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کاروائی صرف نئے سال کے نئے مہینے تک سمیت نہیں رہے گی بلکہ پورے سال کے بارہ مہینے تک یوں ہی چلتی رہے گی ہریانہ نیوز کے لیے رادہ اور سے کل دیب سے نکھی ریپورٹ آج کی دسویں اہم خبر ہے کہ ہریانہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا چکے انترازتری سورجکنڈ میلے کا کاؤنڈ آن شروع ہو گیا ہے ایک فروری سے میلے کی شروعات ہونے والی ہے جس کو لے کر تیاری اپنے انتیم چرن میں ہیں ریپورٹ دیکھئے چوتیسویں سورجکنڈ میلے کا کاؤنڈ آن شروع ایک فروری سے کئی سنسکروتیوں کا دیکھے گا روپ راستوپتی رامنات کو بند کریں گے میلے کا اُدھخاچن ہینڈ لوم آج کو دیکھنے کا ملے گا موقع کلاکار بکھے رہیں گے اپنی کلا کا جادو سورجکنڈ میلہ نہ کیول ہریانہ میں بلکہ دیش بھر میں اپنی چھاپ چھوڑ کر جاتا ہے کئی دیش اور راج اس میلے کا حصہ بننے آتے ہیں اور اپنی سنسکروتی زیتی ریواج کلاکاری کا رنگ بھی بکھیرتے ہیں ایک بار پھر فریض آباد میں چونتیسویں انتر راستویں سورجکنڈ میلے کی شروعات ہونے والی ہے ایک فروری کو راستوپتی رامنات کو بند اس میلے کا اُدھخاکن کریں گے جس کے لیے ہریانہ ٹوریزم نے دیش کے کئی راجوں سے چنیندہ راستویں اور سٹیٹ عوارڈی ہینڈلوم کلاہ سے جڑے سو کلاکاروں کے لسٹ بھی فائنل کر لی ہے میلے کی تیارہ 90% پوری ہو گئی ہے اور ہم آگلے دو یا تین دن میں میلے کی تیارہیں پوری کر لیں گے ہمارا ٹارگیٹ 26 تاریخ سے پہلے پہلے میلے کی پوری تیارہ کرنے کی ہے سورجکن میلہ اپنے آپ میں انٹرزن سے میلہ ہے وہ بہت فیمس ہے اور فریض آباد کی تو شان ہے اس بار سورجکن میلے کا آئے جن ایک سے سولہ فروری تک ہوگا جس کے لیے ہمارچل پردیش کو تھیم سٹیٹ اور اوزبیکستان کو کنٹری پارٹنر بنایا گیا ہے اس بار میلے میں کئی خاص چیزیں دیکھنے کو ملے گی جن میں بنارسی ساڑی کے علاوہ ہاتھوں سے بنی دریان بھی شامل ہیں میلے میں اس بار ہمارچل پردیش تھیم سٹیٹ کام کر رہا ہے پارٹسپیٹ کر رہا ہے تو ہمارچل کے آپ کو کہ وہاں کے دیو بھومی کے درشن ہوں گے وہاں کے کلچر کے درشن ہوں گے وہاں کے کھانے وہاں کے ایسا کھانا لوگوں کلایا جاتا ہے اس سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہر بار کی طرح ہی اس بار بھی سورجکنڈ میلے میں کئی طرح کے رنگ دیکھنے کو ملے گی ایک فروری سے ہی شروع ہونے والے اس میلے کا لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ناکہ یہاں پہنچ کر میلے کا لطف اٹھا سکے اور سب ہی راجوں کی سلسکرتی کے سنگم کا درشن دیکھ سکے ہریانا نیوز کے لیے فریدہ باد سے راجین دردہیہ کی ریپورٹ پہلا لے سخاص و بولیٹن میں اتنا ہی دیکھتے رہیے ہریانا نیوز نمسکار موسیقی